محرم مہینے میں ہی اس مہینے میں حق اور باطل کی لڑائی ہوئی تھی ماہ محرم کی مہا میں ایک تاریخ سے ہر مومن مسلم پریبار اللہ کی تلاوت کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیار نواز حضرت امام حسین ان کے نام پر درود فاتحہ قرآن خانے میلات مجلس جیسے کارکرم کر ان کے بارے میں بیاء کیا جاتا ہے ماہ محرم کی نو تاریخ دس تاریخ کو آسورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے اس دن مومن مومنات جو بھی من مراد سے روجہ رکھتے ہیں انشاءاللہ ان کی مراد پوری بھی کرتا ہے انہیں یقیدے کے ساتھ آج بھی حضرت امام حسین کی یاد میں تاجیہ داری لوگ مناتے چلے آ رہے ہیں لیکن اس برس اور اناکار خونے کے قارن پرساسن کی گارلان کو مانتے ہوئے محرم میں مہا میں لنگر دول تاسے ماتم جو سے یس کہیں بھی نہیں دیکھنے کو ملا ہے جس سے ماہ محرم کی دھوم کافی کم محسوس ہوئی ہے کہا جاتا ہے اسلام جندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس بات کے معنی یہی ہے ہر سخت کی پہچان تب ہی ہوتی ہے جب بے ہم سے دور اور ہماری آنکھوں سے اوجل ہو جاتا ہے حجرت امام حسین اللہ کے پیارے پیغمبر ان کی بیٹی جنت کی سردار ویوی فاطمہ کے پیارے علی کے دولارے اسلام کے چسمے چھراک تھے حجرت امام حسین نے حق کی بات پر کوفے سے لے کر مکہ تک قرآن میں لکی ہوئی بات کو ہر سخت کو عمل کروایا ہے جس سے اسلام میں سبھی لوگوں کو بھروسہ پکا ہوا اور لوگوں کو فیجو امم بھی ملا معابیہ سردار یجید وادسہ نے گداری کر ان کے محل اور ان کی فوج پر قبجہ کر اپنا ویت یعنی کی ساگرد فونے کو کہا تھا اس بات سے انہوں نے انکار کر دیا اور یجید وادسہ نے ان کے پریوار ان کے ملنے والی لوگوں پر ان کی بیٹیوں پر محلاؤں پر اتیع چار کرنا سروع کر دیا جب یہ سب سہتے ہوئے بھی انہوں نے یجید کے جلم و ستم سے ڈٹ کر مقابلہ کیا آخر اب مہینہ بھی آ گیا جب ایک جلمی کو سجا دینے کے لیے فرمان اللہ کے در سے آ گیا بہمہ مہرم کا تھا جس مہا میں حجرت امام حسین نے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کو چھول کر مکہ سے دور کرولا کی جمعی پر آ کر کھیمے گال دیئے تھے اور یجید وادسہ کو پیغام بھیجا گیا جو اسلام کو قبول کر لو اور اللہ کو مان لو اس سے بیت کر لو ایسا نہیں کیا تو ہم سے ید کر لو یجید نے بیت نہ کرنے کی بات کر ان سے ید کیا لاکھوں کے لسکر کو یجید بھیجتا رہا حجرت امام حسین اپنی تلوار جلفکھار جس کا نام تھا اس سے لسکر کو مارتے رہے قریب تین دن کی یہ لڑائی جس میں راک در ہوں کے پیاسے گھرتے رہے لیکن جب سام کو مغرب کی نماز کے وقت محرم کی دستاریخ تھی تاریخ کو ہی نماز ادا کرنے کے لیے سجدے میں حجرت امام حسین جیسے ہی گئے تب ہی اسی یجیدی سپائیوں نے ید کی سرطوں نیموں کا الہنگن کر ان پر تیرو تلوار سے بار کر دیا اور بیرسہی ہو گئے اسی دن کے بعد آج بھی ہر مسلم کنٹری میں محرم کا یہ تیوہار منایا جاتا ہے اور اپنے گناہ سے توبہ کی جاتی ہے حجرت امام حسین نے نیکی کی رہا حق ایمان کے چلتے چلنے پر ہی جو مثال جمعانے بھر میں پیس کی ہے ان کے نقصے قدم پر چل کر ایمان جندہ رکھنے والا حر حسین ان کو یاد کرتا ہے اور اس دنیا میں صدایوں ہی حجرت امام حسین کا جنگا پہ جاتا لیتا ہے تو پیسیز آج پرائیم نیوز 24 کے مادھیم سے آپ لوگوں تو حجرت امام حسین کا ایک باقیہ پہنچایا ہے بیورو ریپورٹ امران علی خان سرکار کی گارڈ لائن ہے سرکار نے جس طرح کی گارڈ لائن منائی ہے کہ ان کی گاڑیاں آئیں گی اور گاڑیوں میں تاجیوں کو رکھ کے لے جائے گی اور ایک ایک بیکتی اس تاجیے کے ساتھ جائے گا اور کرولا میں جا کر ٹھنڈا کرے گا ہم لوگ سوشل ڈسٹینسری کا پورا پورا دھیان رکھتے ہوئے سوشل ڈسٹینسری کا پھیر رکھتے ہوئے زیادہ ڈیڑوار نہ کرتے ہوئے کیونکہ سرکار دیس ہے تو سب ہے سر پرتما ہمارے لیے ہمارا دیس ہے ہمارا دیس بچا رہے گا تو تو ہم اگلی سال بھی منا لیں گے ہم سب ہی مسلمان سماج کے لوگوں نے میرا نام منہ کھان ہے اپنے آپ میں اتحاس میں اہمیت رکھتی ہے جہاں ہم بات کریں تو یہاں حجور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نوازے جنہوں نے اسلام کو جندہ رکھنے کے لیے اپنا سر کٹا دیا اپنے پورے ہی پریوار کو اس اسلام کے آگے سمکن طریقے سے سہید کر دیا تو ایسے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں لوگ نرنتر صدیوں سے ان کے یاد میں تاجیہ داری کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن احترام یہی ہے کہ ان کی تاجیہ میں جس پرکار سے لوگوں کی من و مراد کے گلے میں کلاوے بھی بان لے جاتے ہیں منت کے سر پر ٹوپیاں بھی رکھی جاتی ہیں اور کئی بچے جو معصوم جن لوگوں کے مرادوں سے ہوتے ہیں ان بچوں کے تول کے میوہ جو ان کے بچے کا بجل کے مافق جو میوہ تولی جاتی ہے اس میوہ کے نام سے سیرے بھی چڑھائے جاتے ہیں تو ان سبھی حجرات جو یہ تلاوت کرتے ہیں ان کے دل میں یہی یہی یقیدہ ہے کہ ہمارے حجرت امام حسین ابھی بھی جندہ ہیں اور انہوں نے جس پرکار سے ساری کائنات میں ایک اپنا نام اور ایک اسلام کو جندہ رکھنے کے لیے جو پیغمبر کے نواسے رہے ہیں اور وہ بھی ایک عالی پیغمبر ہیں ان کی یاد میں نیرانتر مہائے محرم کی فاتح درود کرتے چلے آ رہے ہیں تو یہ وہ کربلا صحیح رہے ہیں جو در میں چاہوں کہ اپنا فرمان حسین تھے کہ اس طرح بھی کیمزہ دکھایا جائے اس طرح جو آپ کو اگر بطی کے دھوئے اگھوٹن میں دکھائے دے رہے ہیں یہ سب ان تاجیوں کے یہاں پر مجار ہیں جو نیرانتر کئی صدیوں سے کئی سالوں سے بنتی چلی آ رہی ہیں اور یہاں پر تاجیوں کو جو جرور پاتا جو ایک مسلم سماج میں ایک جو عبادت ہوتی ہے اللہ کی حضرت امام حسین کی ایک عبادت ہوتی ہے اس عبادت میں دھاگہ یہاں تک کی سوئی دھاگہ دورہ یعنی کچھ بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو کسی بھی پرکار سے ہم ایسی جگاؤں پر نئی پھیکتے جس سے کہ ان کے کہیں نہ کہیں شان میں گستاگی ہو تو ان کے لیے ایک گجہ پھدا جاتا ہے اس گجے میں تاجیہ اور تاجیہ کے ساتھ میں رکھنے والے وہ سارے ساماکری اسی میں تھنڈی کی جاتی ہے جس سے کہ ساعدہ کسی کے ہاتھ پیرو تلینا آئے یہ ساری کربلا کے اندر وہ ساری محفو جیت ہے لیکن کرونا کال کے چلتے اب کی بار ماہ محرم کئی حد تک مسلم سماج کو کافی حد تک کم منائے ہیں لیکن یہاں لاکھوں کی بھر ہوتی ہے لوگ دیکھ لیکن یہ باہر سے بھی آتے ہیں لیکن اب کی بار سہیدے کربلا میں جو سونسان اور ایک الگی ماتمزہ چھایا پسڑا ہوا ہے دکھائی دے رہا ہے یہ باسترکہ میں کورونا کا ایک مہا ایک کہر دیکھا گیا ہے جس سے کہ سارا دیس اس کورونا کہر کی وجہ سے نشد طور پر اپنے تیج دوہر نہیں بنا پایا ہے جسی کے ساتھ امران آپ کو بسیس اس اپیسوڈ کا میننگز یہی بتانا چاہتا ہے کہ حضرت امام حسین جنہوں نے حق پرستی اور نیکی کی رہا پر چلتے چلتے کسی بھی پرکار سے کسی بھی بے ایمانی کے راستے کو نہیں اپنایا اور انہوں نے اسلام کو جندہ رکھنے کے لیے انہیں ایسے دسمنوں کا بھی سیوگ نہیں کیا جو دسمن اکثر پوری دنیا پر فتح حاصل کرنا چاہتے تھے اگر حضرت امام حسین ان کا ساتھ تھوڑا سا بھی دے دیتے تو نشت یہ دنیا اس پہلے ہی فنا ہو جاتی تو اسی کے ساتھ امران بلائی